اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال جان ہے شریہ سے ہے ٹھیک تھاک ہے آنڈی ٹھیک تھاک ہے سب کے سب تو چلے آج کا ملک کرتے ہیں شروع آپ کو کتے پکتہ ملک کرتے ہیں شروع ملک کرتے ہیں شروع اسلام علیکم چاہ لے یہ کامرہ ہے ہے اور کیا اور ہے آپ کی پڑھائی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں پھر ہو گیا بس یہ کام کروا لو بس پڑھنے کے ٹائم پہ بھی آنا اور چلیں آج شروع آج سنڈے کا دن کون سا روز ہے ایٹین سوہ روزہ گرمی شروع ہو گئی ہے باہر سے کسی جروپ ہے باہر سے بھی سمال دیکھیں آلو مرگی درگ لسن لسن تو سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گرمی ہے بہت دھوپ ہے اور آپ پتائیں سنیمان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں لے مجھے دیں مسجد نہیں آپ نماز پڑھ لیا چلیں آپ بھی نماز پڑھیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد چلیں السلام علیکم یہ اصر کا ٹائم ہو گیا اور میں نماز پڑھ کے آگیا ہوں اصر کی اور ٹائم دیکھ لیں آپ تقریباً ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اور چلتے ہیں کچن میں تو دیکھتے ہیں کیا بنائے اور کیا آپ میں ستا ریڈی ہیں جانے کے لئے ہیں ریڈی ہیں تو چلیں چلتے ہیں کچن میں اور پہنچتے ہیں کیا ہے کیا ہم نے 3 سے 4 گھروں میں افتاری باٹنی بھی ہے بچوں نے باٹنی ہے افتاری 3 سے 4 گھروں میں چلتے ہیں کو دیکھیں آپ یہ کپڑے بن رہے ہیں یہ یہ کیا بن رہا ہے نہ ہم نے لائٹ کے ہونے ہم نے لائٹ کے ہونے کجاب بیج جاتی ہے ایموشن او ٹیم اچھ جب لائٹ ہون ہو لی ہے یہ صحیح پیجو کریں گے یہ چکن کلاو پنے کا آج چکن کلاو نے شاید مہین ریڈ بھی کیا پہلے ہیں اگر تکرسن لگا کے بیگم سن رکھ دیا اور یہ ٹکرسن آلو کے پکوڑے بن رہے ہیں اور کیا ہے ساپ میں بھائی؟ سپیگٹی بن گئی ہے واو اور دوسرے پکوڑے اور آلو کے پکوڑے بنیں گے اور آج ہم نے بانٹنا بھی ہے تو بچے تو گہیں میں گونے پھرنے تو میں آپ کو سپیگٹی دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ وہ بند گیا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فروٹ چارڈ بن گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ سپیگٹی چکن سپیگٹی ماشیاللہ زیادہ دست تو چلیں جب بچے آتے ہیں اور سب کچھ لیڈی ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو ملتا ہوں جب ہم بانٹ رہے ہوں گے بچے سلیمان یہ جا رہا ہے دینے اور یہ واپس آتا ہے تو پھر دیتے ہیں آپ نے کچھ نہیں پھر کریں آپ نے کچھ پتابی ہے کچھیں نیا کچھیں آج کی تازہ خواب سب گھر کی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں آپ کیمے کے کہہ رہے ہیں آپ چپلی کباب ٹائپ سے بنا کر رہنا لگی تھی وہ جو اس کا سالنسہ بنتا ہے چپلی کباب کا تو وہ میں عید کے لیے یہ اب میں بنا کر رہی ہوں تو یہ فریش کیمہ امران لائے تھے اس کو میں نے دھولیا اچھا سے اور یہ سٹین بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیاس ہے دو میڈیم سائز کے پیاس ہے لیسن کے دو جویں ہیں اور ادھرک ہے یہ سب کو میں پوچھ لوں گی اچھا سے اور اس میں ہس کے ذائقہ میں نمک مش ٹال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی تو اور یہ آپ دیکھیں کہ پیاس کے ہری ہری پوکے سی ہیں تو یہ میں نے کہاں سے لی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کہاں سے لی ہے تو چلے آئیں میرے ساتھ یہ میں نے کہاں سے لی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا پیاس یہاں پر پڑا ہوئے ہے اس کے اوپر یہ جو ہے یہ آئینی تھی پوکے سی تو اس کے اوپر میں نے کٹ لی ایک یہ دیکھیں دیکھیں چھوٹی سی آریا یہ نہیں کٹی اس کے اوپر تھوڑی سی تھی ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زیادہ لمبی لمبی سی تھی پانچ چھے پیاسوں جو کو سے میں نے کٹ لی اور اس طرح سے میرا ہرا پیاس ریڈی ہو گیا کیسی بات ہے موسیقی ہی ساتھ یہ میں آپ نے یہ بنا رہی ہے اور ہم یہ ٹیسٹ کرنا دیکھتے ہیں ۔ اگر آپ کو یہاں پر کھا رہے ہیں نمک مت بتائیں کیسا ہے چلیں یہ دیکھیں ہم نے فریز کر کے رکھ لیا ہے اس کی ریسپیز آپ کو اس کی کواب ریسپیز آپ کو کب بھی لے گی ایدوالے دن ساتھ میں چھوٹے گوشتی کڑائی بنائیں گے مٹن کڑائی اور ساتھ میں اس کی کڑائی اس کی ریسپیز آپ ویٹ کریں پھر کیا بھی کریں مٹن کڑائی